پرسود نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسود یہی ہے رخت سفر میرے کارما کے لیے حضرات اگرامی آئیے اب تحریک صدارت کے بعد انتخاب صدر کے بعد آج کے اس اجلاس کا آغاز ہم رب العالمین کے اس کلام سے آج کے اس بزم کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جو کلام شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے جو کلام پوری دنیا میں بے مثل اور بے مثال ہے جس کلام نے اس پوری دنیا میں وہ انقلاب پرپا کیا کہ تاریخ شستر و حیران ہے وہ کلام جس کلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں دنیای انسانیت کو بدل ڈالا کہ پتھر دل موم ہو گئے اور پتھری لی آنکھیں عشق باری کرنے پر مجبور ہو گئے جہاں اقبار اس کلام کے سلسلے میں آواز لگا کر کے یہ کہتا ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو مضولِ کتاب تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو مضولِ کتاب گراہ پشاہ ہے نہ راضی نہ صاحبِ کشاب آئیے اس کلامِ مقدس کی تلاوت کے لیے آپ کی اس دھردی کے ایک ایسے ہونہار اور بکمان قاری قرآن کو آواز دو جن کی آواز میں بلا کا جادود ہے جن کی آواز میں کشش ہے کھچاؤ ہے کہ جب قرآن پاک کی وہ تلاوت کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کرتے رہتے اور ہم یوں ہی سنتے رہتے آئیے میں قاری صاحب سے جنہیں دنیا حضرت قاری عبدالمنان صاحب کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہیں جو امام و خطیب ہیں آپ کے جامع مسجد جترو کے میں ان سے گدارش کر رہا ہوں محیط کون و مقام ہے محیط کائنات دل ہے قرآن محیط کائنات دل ہے قرآن نظر کی آخری منزل ہے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یمشاها والسماء وما بناها والارض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت سمود بتغوائذ بعث أشقاها فقال لهم رسول اللہ ما قتل اللہ وسقياها فکذبوه وقد خاب من دساها اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقياها صدق الله العظیم موسیقا موسیقا موسیقا